اس لئے ہم اس کی کلکولیشن جب بھی کرتے ہیں چودہ سال کی تو آ جاتی ہے بیس سال کے لیے اور اور اس کے ایفیکٹس میں نا وہ کاؤنٹ کیا جاتے ہیں اور اچھی انرجی کا پیٹرن کائنات میں بنے گا چار تو برج جو ہیں مالی لحاظ سے کریئر کے لحاظ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو نظر آئیں گے برج وہ وہی برج ہیں جو ان پلینٹس سے ریلیٹڈ ہیں اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں اس کا یہ علاج کرتے ہیں اور میں آپ کو کہوں کہ یہ جو چینل ہے اس کی اوپر جو بھی زوری سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی آپ تک فوری طور پر پہنچتی ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ہے یورینس اور چوپیٹر کا اس کے اوپر ہم نے الادہ سے بھی ویڈیو کی تھی اور ایک ساتھ بھی کی ہے اب ان کا کنجنگشن جو ہو رہا ہے وہ ڈیٹ کیا ہے کب ہوگا یہ ڈاکٹر محمد علی صاحب سے جانتے ہیں اس کے ذریعے کون سے زوڈی ایک سائن کو فائدہ ہوگا کون سے زوڈی ایک سائن نے اتیاد کرنی ہے اور ہاں آپ لوگوں کو جو سوال آتے ہیں اس کا بھی جواب ہم دیں گے جو کمنٹس میں آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب سے کی ہیں صوفی ٹیرو کاٹ سے اور ناظرین جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں فلک شیخ اوفیشل کو اسلام علیکم صاحب خبہ علیکم صاحب صاحب ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ آج ہم ویڈیو کر رہے ہیں یورینس اور جوپیٹر کا اس کے ہم نے لائدہ بھی کیا تھے سال آپ نے بتایا تھا اکتیس دسمبر کو جب جوپیٹر اس کا تلو ہوا اس سے کافی زوڈی ایک کو فائدہ ہوا بہت لوگوں نے فیڈبیک بھی دیا کہ ہاں جی جو ڈاکٹر صاحب نے پریڈکشن دی تھی ویسے ویسے ہو رہا ہے پر یورینس کا آپ نے بتایا ساتھ جنوری کو ہوا وہ بھی ویڈیو کافی لوگوں نے پلوتوں کا آپ نے بتایا اب یہ کنجنگشن ہے یہ فائدہ ہے یا نقصال ہے کنجنگشن جو ہے ان کے ہو رہی ہے دس اپریل ساری بیس اپریل دوہزار چوبیس کو بیس اپریل دوہزار چوبیس دس اپریل کو ہو رہی ہے اس کی سیٹن اور مارس کی اچھا بیس اپریل کو ہو رہی ہے جیوپیٹر اور یورینس کی اور یہ ہو رہی ہے ٹورس میں ٹورس میں ٹورس جو کہ گھر ہے وینس کا ایک گھر ہے اس کا لبرا اور ایک اس کا گھر ہے ٹورس یہ جو سال ہے نا یہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے یہ اگلے بیس سال کے لیے پوزیشن بن رہی ہے اس طرح کی ویسے نارملی نا یہ ہوتا ہے کہ چودہ سال کے بعد یہ ایونٹ ہوتا ہے چودہ سال کے بعد اس کے ایفیکٹس تو ہے نا چودہ سال کے بعد پہنچے سال بھی رہتے ہیں اس لئے ہم اس کی کلکولیشن جب بھی کرتے ہیں چودہ سال کی تو آ جاتی ہے بیس سال کے لیے اور اور اس کے ایفیکٹس تو ہے نا وہ کاؤنٹ کیا جاتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہوئے جو نظر آئیں گے برج وہ وہی برج ہیں جو ان پلینٹس سے ریلیٹڈ ہیں جو پیٹر سے ریلیٹڈ ہے سیجٹیریس اور پائسس اس کے بعد کیا اس کو کہتے ہیں یورنس سے جو ریلیٹ کریں گے یورنس تو آ رہا ہے اس کے گھر کے اندر زہرہ کے گھر کے اندر تو جو زہرہ سے ریلیٹ کرنا ہے ایک تو ٹورس ہے ٹورس اٹسل اس کا بھائی یا بین کیلن لیبرا جو ہے یہ دونوں کو مطلب فیمل جو پلینٹس ہیں ان کو اس میں پڑھتے ہیں ٹورس اور لیبرا وینس تو فیمل پلینٹ ہے ٹورس بھی فیمل ہوگا ہمارا زوڑی چارٹ میں دیکھیں ٹورس جو ہے پلینٹس تو اس کا فیمل ہی ہے مگر یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کے ہم ایلیمنٹ کو لے لیں گے اچھا اب یہ جو ہے سال ان چار بروج کے لیے تو بڑا سبردست ہونے والا انشاءاللہ اب بڑا ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس زندگی کا پوزیٹیف وے میں یہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ آنے والی جو بیس سال کی زندگی ہیں دیکھیں ہم نے تو نہیں دیکھنا شاید وہ ٹائم گیا جو بھی اللہ پتا ہے تو یہ ہے ہم سب پہ اللہ بنعمت کرے مگر آنے والے جو بیس سال ہیں ان پلینٹس کے لیے اللہ کی مربانی سے اچھے ہیں ٹھیک ہے اب اوبرال بھی اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ ایک اتنی اچھی انرجی کا پیٹرن کائنات میں بنے گا کہ چار تو پر جو ہیں مالی لحاظ سے کریئر کے لحاظ سے اس کے علاوہ ٹیولنگ کے لحاظ سے اوبرال جہاں جہاں پہ ان کی جن جن جگہوں پہ ویکنسز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کور کرے گا اچھا یہ چار پلینٹس ہم اوبرال اگر بات کرتے ہیں تو سارے کے سارے جو زوڑی ایک سائنز ہیں نا ایریس سے لے کے پائسز تک وہ اس بڑا مبارک وقت ہے کیونکہ جوپیٹر ہے ہی خیر و برکت سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے مولم بزرگ عدلیہ ٹھیک ہے اس کے اوبرال پاکستان پہ بھی آئیں گے دنیا پہ بھی آئیں گے اور جو خاص طور پہ بروج ہیں اگر ہم بات کر لیں گے تو سب پہ تو ایک طرح کی افیکٹس نہیں آسکتے جو پوزیٹف افیکٹس ہیں نا ہم ان کی بات کریں گے کہ کیا پوزیٹف افیکٹس ہیں وہ آتے ہیں ایریس سے لے کے پائسز تک بات کر لیتے ہیں جی جی سر ضرور ٹھیک ہے نا تاکہ سارے جو لوگ ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں کو پتہ لگ جئے کہ یہ چیز جو ہے کس طریقے سے بینفٹ ادھے گی ٹھیک ہے اب ایریس کی ہم بات کرتے ہیں ان کی جو پیسے کی سیچویشن ہے یہ بوست کرے گی ایریس کی ایریس کی اس کنجنکشن کے بعد مطلب یہ جب بی سیپرل کا ٹائم گزرے گا اور آفٹر اس کے فائدہ ہوئے گا اس کے افیکٹس آپ سامنے ہیں مہینے ڈیڑھ کے بعد وہ قائم ہونے شروع ہوتے جو ایریس پیسوں سے ریلیٹڈ پریشان ہے وہ خوش ہو جائیں تھوڑا تھوڑا افیکٹ جو ہے وہ create ہونا شروع ہوگا پیسے جو ہیں وہ boost کرنے شروع کریں گے اس کے علاوہ مطلب یہ صرف جو ہے نا اس کے اندر پیسہ نہیں ہے اس کے اندر جو value ہے نا چیزوں کی وہ بھی بڑھتی اندر مثال طور پر جن ایریس نے investments کی ہوئی ہیں ڈم جگہوں کے اوپر plots لیے ہوئے ہیں یا گھر بنا کے چھوڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کی value میں addition ہوگا جن لوگوں نے مثال کے طور پر gold خریدا ہے gold کی value ups and downs میں جا رہی ہے ان کو gold کی price چونکہ dollar کی price بھی hike پہ جائے گی hike پہ جائے گی ہاں تو dollar اور پھر جو gold کی price وہ بھی اوپر جائے گی dollar جب اوپر جاتا gold بھی جاتا جاتا ہے تو جو ایریس جنہوں نے یہ چیزیں stock کیوئی ہیں یہاں gold اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ خرید لیں لوگ پوچھتے ہیں gold کے حوالے سے یہاں یہ اگر خریدنا چاہے تو یہ اچھا ٹائم ہے اچھا ٹائم ہے اگر کمانٹیز کے ٹھیک ہے غلہ وغیرہ اگر آپ نے stock کیا ہوا ہے حالانکہ ذخیرہ اندوزی کا حکم تو نہیں ہے کئی لوگ ہیں وہ کرتے ہیں stocks وغیرہ انہوں نے اگر رکھے یہ ان کے لئے بھی بہتر ٹائم ہے اور science اور technology میں جو لوگ investments کرتے ہیں ان کے لئے بھی Aries والوں کے لئے اچھا ٹائم ہے یہ ایک اچھا ٹائم ہے اس conjunction کے ہونے کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے torus torus جو آ جاتا ہے اس کا short ٹی میں بتا دیتا ہوں کچھ بڑی changes میں نا جو زندگی میں آنا جارہی ہیں کیونکہ یہ itself conjunction ہوئی torus کے اندر رہا ہے اچھا ان کا جو دو اچھے اچھے پلانٹس ہیں تہذیبوت و مندن کو change کرنے والا پلانٹ uranus اور یعنی تحریکوں کو جنم دینے والا پلانٹ جو ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ french revolution جو ہے یہ 1778 سے 1778 تک کا جو ٹائم تھا اس میں انقلاب کا جو فرانس کا انقلاب تھا اسی ٹائم میں آیا تھا یہ جب بھی رائز ہوتا ہے اور سب جب اس کو مل جائے گا خیر و برکت والے سیارے کا ساتھ چیزوں میں انفرادی طور کے اوپر لوگوں کے اوپر وہ اچھا اثر پڑے گا وہ آ سکتا ہے انشاءاللہ اور آئے گا یعنی تورس کے لیے اچھا ہے تورس کے لیے یہ اچھا ہے اور تورس والوں کی جو شخصیت ہے نا وہ بالکل change ہوتی بھی نظر آئے گی ٹھیک ہے اپنے اپنے get up کے اوپر اپنے آپ کو carry کرنے کے اوپر بات کرنے کے اوپر presentation skills کے اوپر اپنے relations کو ٹھیک کرنے کے اوپر یہ روح خاص تو وجہ دیں گے اور خاص سے کامیاب رہیں گے انشاءاللہ روپیہ پیسہ تو بات کی چیزیں وہ بہتر ہے اس کے بعد فلک سب آ جاتا ہے جیمنائے جیمنائے جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ کچھ عجیب و غریب چیزیں جو ہیں نا وہ نوٹس کریں گے لوگ خاص طور پر وہ جیمنائے لوگ جو teaching کے profession سے related ہے وقالت کے profession سے related ہے یا کوئی بھی teaching training motivational speaking lecturing یا ووکل سے جو کماتے ہیں جو مو سے بات کریں marketing والے ان کے لئے positive way میں different چیزیں unexpected چیزیں positive way میں وہ ہوتی وہ انشاءاللہ نظر آئیں گے کچھ نئی چیزیں ایسی آپ discover کریں گے جو آپ کو پہلے پتہ ہی نہیں تھی اور وہ آپ کے آس پاس ہوں گی وہ discover کریں گے آپ اپنے بارے میں بھی اور آپ سے related جو چیزیں اردگرد ہیں آپ کے ان کے بارے میں بھی اچھا آپ نے یہ کرنا ایک خاص ادایت ہے کہ اپنے پاس اپنا جو فون ہے نا اس کو رکھے on جب بھی کوئی چیز آپ دیکھیں اس کو یا تو picture بنائیں اس کی یا آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے اس کو note down کریں تو اس کے اوپر کام کریں آپ کو results ملیں گے کیا بات ہے cancerians کے لئے جو ہے یہ سال ان کے shell سے باہر نکلنے کا سال ہے شیل میں رہتے ہیں اپنے آپ میں confine ڈرنی کوشش کرتے ہیں ان کو نکلنا ہے اور یہ socially strong ہونے کا سال بنیں گے ان کے یہ سال جب یہ 20 اپریل کے بعد conjunction سٹارٹ ہوتی ہے کہ پھر socially cancerians جو ہیں یہ strong ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ تعلق والے لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ گومنے پھرنے کا جو ہے وہ موقع ان کو ملتا ہوا نظر آتا ہے یہ overall اپنی life کو اب اس pattern کے اوپر ان کا بھی اچھا time ہے ان کا کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں cancerians زیادہ تا یہ sensitive ہوتے ہیں اور یہ پانی ان کا water sign ہوتا ہے نا جی بالکل اور یہ لوگ آپ کے لئے inspiration کا باعث یہ بنے گی دوسرے بروچ ان میں یہ positive چیز انویشن کی طرف جائیں گے نئی چیزوں کی طرف جائیں گے ان کا اگر کام کو رکا تو وہ بہتر اب ہم بات کر لیتے ہیں لیو کی تو کچھ بڑی کامیابیاں جو بڑے عرصے سے سوچتے آ رہے ہیں لیو والے خواتین حضرات وہ ان کو ملتی نظر آئیں گی انشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو جوب ہے آپ کا جو کریئر ہے یہ جو defining moments ہیں جو بچے پیدا ہوئے ہیں اس ٹائم کے اندر مثال کے طور پر کریئر وائز وہ سٹرونگ بچے پیدا ہوں گے اس ٹائم میں یا اس ٹائم کے بعد بچے پیدا ہوں گے بیس سال کے عرصے میں ان کا حملہ کریئر وائز بہت سٹرونگ ہوگا یعنی سٹار ٹائپ بچے 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 یہ بیس سال کے اندر جو بھی پیدا ہوئے ہیں ان کا جو ہوں گے آگے پیدا ہوگے بیس اپریل کے بعد اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ لیو والے اپنے بزنسز سٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے نوکریاں کر کے تنگ آئے ہوئے جابز کر کے تنگ آرہے آن لائن بزنسز اور ورچول بزنسز اور فیزیکل بزنسز بشک چھوٹے لیویل سے سٹارٹ کریں وہ سٹارٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور ان کے بزنسز 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 جو ہیں بائی تیم وہ گرو بھی کرتے جائیں گے اس کے لابہ ہم آجاتے ہیں ورگو کے لیے تو یہ ورگو والوں کے لیے ایک بڑا تھرل والا ٹائم ہے اس میں کچھ ایسے نئے ایکسپیرینسز یہ کریں گے جو زندگی میں انہوں نے آج تک نہیں کی چاہے وہ سیاہت ہو وہ ورگو والے سوچیں گے کہ لیٹس ایکسپلور کے ٹو چلے جائیں گے ہم ملائیاز پہ جائیں گے ٹھیک ہے ایڈونچرز یا ایڈونچرز اس طرح کے لوگ یا کوئی ایسے بزنسز سٹارٹ کریں گے جو ان کو تجربہ نہیں ہے صرف نو ہاؤ لیں گے رسک لیں گے اور کامیاب ہو جائیں یہ ان کے لیے یہ چیز ہے اس کے بعد روحانی طور پہ یہ لوگ کافی سٹرونگ ہوتے میں نظر آئیں گے اور ان کی معاملات کیسے ہیں کمانے کے لحاظ سے ورگو خاص طور پہ یہ کہ اپنے مائنڈ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اپنے جو عقیدیں ان کے اوپر یہ کام کر کے کامیابی لیتے ہیں یہ کنزرویٹیوز نہیں ہوتے زیادہ بس لگی بندی کے اوپر چلنا نئے آئیڈیاز کو دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر کام بھی کرتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے لبرا 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 کے لیے یہ سال جو ہے یہ جو سال اگلے بیس سال ہیں یہ ریلیشنشپ کو لے کے بہت زبردست سال اور چیزیں جو ہیں جن کی تھوڑی شیک ہوئی ہوئی تھے لبرا والوں کی ریلیشنشپ سے ریلیٹیڈ معاملات میں اب وہ آگے سٹیبلیٹی کی طرف جائیں گی انشاءاللہ اس کے جو لوگ سیریسلی کسی رشتے میں رومانس میں پیار میں محبت میں یا لائف پارٹنشپ میں تو آپ کو تھوڑا سا یہ لگے گا کہ آپ کو اپنے رشتوں پہ اور کام کرنا چاہیے اور آپ بھی چاہیں کہ تھوڑا سا فریدم دوسری سائیڈ سے بھی آپ کو ملے تو آپ جو ہے آپ اپنے زندگی چیک کریں جیسے میں ورگو کا کہا تھا نا کہ جس کام کا تجربہ نہیں بھی ہوگا اپنا کام کرنا چاہیں گے لبرو والے یہ کر سکتے ہیں کہ کسی ایسی جاب میں چلے جائیں کسی ایسے کام میں چلے جائیں کہ جو ان کی فیلڈ سے بلکل ہٹکے ہے اور ان کی جگہ سے بھی ہٹکے وہ بھی آتی ہے اچھا اب صرف یہ ہے کہ ان کو عمل کی ضرورت ہے اپنی جو آرام والی جگہ ہے اس سے یہ لوگ باہر نکلیں اور باہر جا کے اپنی جو تو اس کا آغاز کریں تھوڑا سا ہیرہ کریں گے سارا بھی جس طرح لبرا کی ریلیشنشپ سے ریلیٹڈ کافی زیادہ خراب رہے ہیں اور یہ ہے کہ آپ کو اس سال یہ جو کنیکشن سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو بہت جبوں پہ احساس ہو کہ سارے رشتے جو ہوتے وہ ہمیشہ چلنے والے نہیں ہوتے یا چلے نہیں سکتے نہیں آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں آپ کی گروت کے اندر پروفیشنل گروت ہے آپ کی پرسنل گروت ہے تو وہ والے لوگ آپ سے سائٹ پہٹ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ آپ نے سیلف ریلائنس کے اوپر چلنا ہے تو یہ سکورپین سیلف روٹین جو ہے آپ اس کو اس کے اوپر کام شروع کریں سیجیٹریان اس کو چینج کریں چینج کریں تو جو اکتاہت جو پریشانی چاہی ہوئی ہے کسی بھی وجہ سے وہ دور ہوگی روٹین جو ہیں وہ آپ چینج کرنے ہوں سیجیٹریان کریں گے اپنے اوپر کام کرنے کا جو کوئی نیا کام ہے ایڈیشنل جیسے وظائر سے موجزات ہے جو نیا چینل ہے اس طرح کی ایڈیشنل جو چینے انکم کو بڑھانے کے لیے آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس سے نالج بیس جو ہے جو سیجیٹریان وہ بڑھتا ہوئے نظر آئے گا انکم کی جو گروت ہے وہ نظر آئے گی نئے دوست جو ہیں وہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ یہ سارے کام جو ہیں اپنی ایفورٹ کے ساتھ کرتے آئے ہیں محنتی ہیں آکھے بھی آپ اس کو لے کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ اچھا جی اب آجاتا ہے جی کیپریکون کیپریکون والے لوف اور کریٹیوٹی کے اندر ٹاپ پہ رہیں گے اس کنجنکشن کے بعد ان کی جو لوف لائف ہے اور ان کی جو انٹرنل کریٹیوٹی والی حصہ وہ بہت زیادہ شاپ ہو جائے گی ٹھیک ہے نئی چیزیں خاص طور پہ میڈیسن سے ریلیٹیڈ چیزیں زمین سے ریلیٹیڈ چیزیں ان کے اندر یہ لوگ ریسرچ ڈیولپنٹ کے اندر بھی آئیں گے ٹریڈنگ کے اندر بھی آئیں گے بزنس کے اندر بھی آئیں گے اور یہ لوگ مالی فائدے جو ہیں وہ بناتے بھی نظر آئیں گے اور اس ٹائم میں جو بچے بچیاں پیدا ہوئے ہیں دس بیس اپریل کے بعد سے آنورز بیس سال کے لیے برد مطلب یہ ہے کہ انیلیسز کی پاور ان کی بہت سٹرانگ ہوگی سکلز جو ہیں ریسرچ کے وہ بہترین ہوں گے اور اس ٹائم میں پیدا ہونے والے جو کیپریکون بچے یا بچی ہیں وہ ایڈوکیشنلی ایکیڈیمکلی سٹار ہوں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجاتا ہے ہمارا ایکوئریس ایکوئریس والے جو ہیں وہ غصے میں ہیں تو ان کے لیے گوڑ نیوز یہ ہے کہ بدلہ لینے کا چھوڑنا سوچنا اپنے آپ کی جو غلطی ہیں ان کے اوپر کام کریں اور کریں گے لوگ اور یہ پہلا سال اس کنجنگشن کے بعد تھوڑا سا مشکل ہوگا ان کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ تھوڑ سے حالات کے دھکے واقعات مگر یہ سال کے بعد دس گیارہ مہینے کے بعد اس کنجنگشن کے آپ کو یہ جو آپ نے سختی کا ٹائم کٹنا ہے اس کے ریوارڈز پھر کھلے ملیں گے اور آپ اس قابل ہو جائیں گے یا ہو جائیں گی کہ آپ اپنی زندگی کا رستہ اس کو خود ڈیزائن کر کے اللہ کی مدد لے کے اس کو خوبصورت طریقے سے چلا سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر جذباتی طور پر یہ لوگ جلدی ہو جاتے ہیں تو آپ کوئی اچھی کتاب پڑھیں کوئی تھیرپی جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں کلر تھیرپی لے سکتے ہیں لائٹ تھیرپی لے سکتے ہیں اروما تھیرپی لے سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی اور کام کریں گی انشاءاللہ اچھا اب آجاتا ہے جی پائسز والے جو ہیں ان کو نئے آئیڈیاز آئیں گے کام کے سلسلے میں بھی اپنے جو ڈی ٹو ڈی معاملات ان کے لئے بھی اس پہ وہ لوگ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور خود اپنے کام اس سے سرپرائز ہوتے ہوئے جو ہیں وہ نظر آئیں گے بھئی یہ تو کمال ہم نے کر دیا ٹھیک ہے اور لوگ بھی جو ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے سر آپ نے ریسرچ بھی دی تھی پائسز فیمیل کے حوالے سے بھی کہ یہ ڈسٹرم رہتی ہیں تھوڑی سی بڑا کمنٹس بھی اس پہ لوگوں کے آئیں بلکل ہے مگر یہ جو کنجنکشن کے بعد اس میں کچھ مہینے اس طرح کے ہیں کہ اگر ان مہینوں میں پائسز وہ اپنے ریلیشنشپ میں جاتی ہیں لیگل میریٹل ریلیشنشپ میں تو پھر ان کو پرابلم نہیں ہوتی اس کنجنکشن کا اثر یہ آتا ہے جیمین شادی کم چلتی اچھا اب ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے جو بروج سے ریلیٹڈ کلرز ہیں ان کو فالو کریں ایک تو ٹپ میں آپ کوئی دے رہا ہوں باقی اس کے اوپر آپ گرین پینا کروں زیادہ آپ کوشش یہ کریں کہ کلر گرین کے ساتھ اٹیچ رہے نہیں دوری کچھ نہیں ہوتا وہ پھر دوری مون بن جاتا آپ یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک سے آپ پھر پھر لیں پائیسیز آلے مجھے دے رہے ہوں گے دل میں بدوائیں کہ مارا بیچ میں اپنا بوچ لی ہے پائیسیز کا ہوگی بدوائیں کہ دنیا پچھا گام کر رہے پائیسیز کے لیے یہ ہے کہ اپنے جو کلر میں بتا رہا ہوں پلس یہ ہے کہ یہ لوگ میڈیٹیشن یوگا ایکسرسائز کی روٹین اور یہ چیزیں یہ فالو کریں اپنی لائٹ ڈائٹ اس کو فالو کریں چیزیں اس کے بعد بہت ساری چینج ہوں گی چلیں سب سوال 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 جی سر سب سے پہلے ہیں سانیہ ڈیٹو برد انیس سکتوبر نائنٹی نائنٹی ایٹ سٹی کراچی سر میرے لئے دوہزار چوبیس کیسا رہگا پلیز بتا دیں سانیہ انیس سکتوبر نائنٹی نائنٹی ایٹ سٹی کراچی دوہزار چوبیس چوبیس کیسا رہگا وہ پوچھنی سانیہ بہت اچھا رہگا جی انشاء اللہ کمر کا کارڈ ہے سر سر ہینا دیٹو برد دس سات نائنٹی نائنٹی سیون سیکنڈ میریج ہوئی ہے میری لائیف کی کیسی ہوگی اور کیا مجھے میرا پورا حق ملے گا انشاء اللہ ان کا نام حیسے ہے سرطان بیلنس ہوں گی چیزیں میں ویسے کارڈ سے نکالتا ہوں انشاء اللہ یہ دیکھیں جی یہ غور سے ہینا صاحبہ دیکھئے کارڈ کیا ہے ایک کپل ہے اچھے موڈ میں بیٹھا ہوا انشاء ٹھیک رہے نورین مرشد صاحبہ ہے بھائی زائچہ نکلوانا ہے بیٹی کا سکرین پہ نمبر آرہا آپ رابطہ کر لیں سر میں آپ کا پروگرم بہت شوق سے دیکھتی ہوں بہت زبردست پروگرم کر رہے ہیں پر بہت دیر سے آپ آ رہی ہیں آپ کی ویڈیوز زویا باسی کچھ کام تھا جس پر سے ڈیلی آیا تھا انشاءاللہ اب بھرپور طریقے سے آتی رہیں گی انشاءاللہ میرا نام بشرا ہے ڈیٹو برت انیس سات انیس سو ستر مجھے معلوم کرنا تھا کہ میری شادی کب ہوگی اور زندگی میں کب تک سکون ہوگا بشرا شادی کب تک ہوگی ٹینشن ہے جی مگر شادی تو ہوئی ہونی چاہیے تھی سکون کر رہی مگر یہ ہے کہ سکون تو آئے کا زندگی میں میرا خیال ہے شاید اس سال کے انڈ میں سکون مجھ نہیں بتا آپ کس کو کہ رہی ہیں اس سال کے انڈ پر کچھ اچھی بیگننگ ہے آپ کے لئے انشاءاللہ سر جمعنائی کے حالات کب ٹھیک ہوں گے دیکھیں اوورال تو ٹھیک ہے مگر یہ پرسن ٹو پرسن ہوئے نہیں کرتا ہے میرا نام کازی ہے اور امی کا نام نبید ہے سالری میں گھر کا گزارہ نہیں ہوتا آن لائن جوب کا ٹرائی گیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ فراڈ ہو گیا ہے مالی حالات خراب سیکنڈ اکتوبر نائٹی نائٹی تری او پوزیٹی بلڈ ہے نام ہے ان کا انم کازی آپ اپنا اللہ کے ساتھ رابطہ اس کو بڑھائیں اور جس پروفیشن میں اسی میں اسی میں ترقی دے گا انشاءاللہ یہ پوچھ رہے ہیں پائیسیس کی حالات کب ٹھیک ہوں گے نیچے کمنٹ ہے زشان صاحب وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے انہوں نے ریپلائی بھی دیا بس بائیسیس کے معاملہ ڈاگ صاحب نے آج بتایا کہ بہترین ہے اس کے بعد چیزیں بہت اچھی ہیں اسی لئے تو ٹاپک کرتے ہیں تاکہ آلیا کوکب سات سترہ چھے انیس سو پچھتر آول پنڈی سے ہیں اور برث کا ان کو کہتی ہے ڈیٹو برث تو لکھی ہوئی آپ نے برث پرائیویٹ سکول رن کر رہی ہوں برث سکسس نہیں ملی ابھی نیو بیلڈنگ میں مل رہی ہے رینٹ زیادہ ہے چینج کر لوں روڈ پہ ہے تو حالات بہتر ہوں گے گائیڈ فرما دیں نام کیا نام آلیہ کوکب اور تریخ پیدائش سترہ چھے انیس سو پچھتر سات ایک آٹھ چھے چودہ انیس سو پچھتر بارہ دس چار نمبر سواف لکھ صاحب کیا بات ہے کا حلقہ بھی بنتا جارہا نا لوگ کو بتا بھی نہیں چیزیں اچھ ہے ایٹ اف سو ایٹ اف سو ایٹ ایٹ اف سو مشکل وقت ہے یہ آگست سپٹیمبر کے بعد چیزیں ٹھیک ہونی شروعنگ انشاءاللہ ابھی پودا لگایا اس کو پھننے تو دے اچھا جی اللہ باگ ہماری خطائیں معاف فرمائے اور ارز امن مدر کا نام انور بی بی ہے یا انوار بی بی ہے میں نے یوکے کا ویزا اپلائے کیا ہوا ہے ویزا لگ جائے گا ان کا اجاز احمد کا ایک ایک ایڈنگ ہے محمد شیر نام ان کا ڈیٹ او برچہ سات میں نیٹی نیٹی سکس ٹائم رات کے نو بجے اپنے والے سے جاننا چاہ رہے دوزار چوبیس بتا دیتا ہوں جو چوبیس کیسا رہے کا یہ رہے گا گرمہ گرمی میں بحث باعثے سے گریز کرنا اسلام علیکم جی رکشندہ حاشمی نام 29 مارج 1980 مدر کا نام پروین حاشمی لائف is very stressful and shall I started business or continue job thanks چیک کر لیتے ہیں جی آپ کا اس سال آپ اپنی job کو continue کریں اگلے سال دیکھئے گا چینج ہو گیا my date about 4 March 1990 Pisces tell me about my government teaching job well I got it or not چیک کر لیتے ہیں جی اسمت اللہ نہیں اسمت ملے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اسلام علیکم والیکم سلام فلق بھائی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا پلیز میں انڈیا سے ہوں نام سید منصور علی مدر کا نام ہمیرا تنسیم وائف کا نام سیدہ ریحانہ ہمیرا تصنیم ہوگا انہوں نے لکھا تصنیم ہے وائف کا نام سیدہ ریحانہ حسینی date و برد کا پتہ نہیں یہ سال کیسا ہوگا اور اولاد کب تک ہوگی نام کی ان کا سٹگل میں یہ سال ہے اس کے بعد کوئی جا گول اچیو ہوگا آپ سٹگل رکھی ابھی جاری چھیک ہے جی دا بورڈ گو گت آلائیف فائنڈ آریل جوب کیا لکھا بورڈ گو گت آلائف فائنڈ آریل جوب سبیرا میڈ کی نام سے سیدہ سیدہ ایسان بورڈ تیس چھے بورڈ میرے خیال سے کیا ہے فلک بھائی آپ کا آریز ہونا چاہیے یا ایم ہے تو لیو اور ایریز دونوں ہیں بس تیس جھون ہے ان کا دیٹو بورڈ سے کچھ اور ہے یہ ہوتا ہے تینوں بورڈ آپ دیکھا کریں اگر ایم سے آپ نام لکھتے ہیں میرا نام سائکہ فیاض ہے بورڈ سبت چھے بجے میری شادی کب ہوگی سر میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے کر سکوں گی چیک کر لیتے سائکہ اس سال تو ہم کے نظر نہیں آتا اللہ کوشش ضرور کریں اللہ کوشش جاری رکھیں اللہ کوشش ہے رائقہ نہیں جانے بھائی آئم چورس نام سفینہ کوسر کلوت کا کام کر رہی ہوں بھڑا سیٹ اپ بنانا چاہتی ہوں ٹھیک رہے گا یا نہیں پلیز بتا دیجئے سفینہ کوسر ٹھیک رہے سکون رہے گا میرے شوہر کا نام سمد علی ہے والدہ کا نام گفور نیسا ہے میرے شوہر کو جاب کب لگے گی کچھ بھی نہیں شوہر کا نام بھی نہیں دیا ہینا مدر کا نام روبینا سال میں آئے گا نا ٹائم اکتوبر کے بعد کا اس کے بعد انشاءاللہ اسی سال انشاءاللہ چھیک ہو گیا اچھا جی عثمان افتخار ہے سکس ٹھری انیس انوے والدہ شازیہ افتخار ہے سر پانچ سال سے شعب بند ہے کرزہ بھی بہت ہے شادی بھی کامیاب نہیں ہوتی سر پلیز کو وظیفہ بتا دیں ایک ہی سو مرتبہ جو ہے اس کو پڑھیں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دلوش شریف کے ساتھ فلق بھائی جو بات بتا رہے ہوتے ہیں وہ مکمل ہونے دیا کریں پھر سوال کیا کریں پھر مس ہو جاتا ہے اچھا نیچے رضوانہ اوپل ہے اپنے علاوہ ان فلق صاحب کو کسی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں بیچ میں روک دیتا ہے بڑی مربانی جی میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اس طرف دھیان دلو اچھا بات ہے میں سوال پھر بھی کروں گا اللہ آپ کی زبان کینسر والوں کے حق میں مبارک کریں آمین باہر کب جاؤں ہوگی ٹین ایئر سے کوشش کر رہی ہوں اچھا نام نیچے دیا امبرین عظیم 5 جولائی 1979 1979 5 جولائی یہ اگلے سال کے میڈ میں جا کے انشاءاللہ سید محسن علی 4 جون 1999 میری شادی کب ہوگی سید محسن علی بڑی جلدی فکر پڑھ گی میری بڑی 92 بیٹھے میں son of cups ہے اب سفر کرنا پڑے گا اس کے بعد میری بھی ٹائم ہے فلک بھائی میرے فیوچر کے بارے میں بتا دیں جا بلیس آنسر عمران احمد دیٹ برث 1971 آ آ آ آچھا آجھا 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 ہے عمران بھائی دائی سے تین مہینے کے بعد کام فیم گیا آپ انشاء اللہ یہ دعا بھی ہے ربینہ کوسر مدر کا نام نسرت بیغم جیٹو بر سکسٹیم سپتمبر 1993 بلڈ گروپ ہے بی پوزیٹیو شادی کب ہوگی بتائیے دوزار چوبیس میں چوبیس کیسا رہے گا اس پہلے بھی کمنٹ کیا تھا فل ڈیٹ نہیں دی تھی اس لئے آنسر نہیں ملا جی بلکل آپ نے سارا سئی دیا ربینہ کوسر نسرت بیغم مالدہ گھن سکسٹیم سپتمبر 93 شادی اور چوبیس تھوڑا سا ٹائم نہیں یہ سا کام آپ بہتر ہو جائے شادی تھوڑا کون سا بزنس شروع کرنا چاہیے جنید یوسف کو 22 جولای 1989 ان کو چاہیے کہ یہ کانسٹرکشن سے کام ہے اس میں آئے ریل ایس سے کام ہے اس کے اندر آئے اور گورنمنٹ کے ساتھ کو سٹیبل کرے یعنی گورنمنٹ کے کام ہیں ان کے بھائی کی شادی کب ہوگی توفیق علی نام ہے مدر کا نام زبیدہ ہے اگر میں الل بی کروں تو اس میں میرا فیوچر کیسا رہے گا یہ تو آپ کا اگلی سوال ہے شادی کا معاملہ کب ہوگی شادی یہ آپ کا کارڈ ہے تقریبا ایک سال تک آپ کا سلسلہ کو بن جائے گا اگر میں الل اگر یہ الل بھی کریں وکیل بن چاہیں تو ان کے معاملات کیسے ہیں پریشانی والے ہیں تھوڑے ٹاف لیکن آپ کوشش کریں اللہ اللہ کامیاب کرے اللہ سے دعا مانگتے رہے ان کے دعائیں مقدر بدل دیتی ہیں اور ناظرین ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا ابھی بہت زیادہ ٹاپک ملتے رہیں گے اپنے میزپان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دین جازت ملتے انگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھ اللہ حافظ اللہ حافظ ملتے ملتے